سلام علیکم سیڈنٹس میں ہوں گوھر مجھا اور میں آتھا ہوں گوھر مجھے میں بشانتیت کہتا ہوں سیڈنٹس آج کے ہمارا یہ بارنٹ ایک چلی ہے سپیڈ آم لائٹ کے بارے گے تو سب سے پہلے آپ دیں اس کا بیگراؤنڈ کے بارے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سپیڈ آم لائٹ اپنس ایپ کس نے دیا سیڈنٹس سب سے پہلے کے لیو نے اس طرح ایکسپیرمنٹ کیا تھا دیکھو اس کے جو ریزرنٹس تھے وہ بہت زیادہ اچھے نہیں تھے اس کے بعد مائکلسن ایکسپیرمنٹ کیا ہی سے اپنے سپیڈ آم لائٹ ماد ہوں گی تو سیڈنٹس آپ کو بات سمجھا گئی ہوگی کہ آج ہم جو ایکسپیرمنٹ پڑھنے جا رہے ہیں سپیڈ آم لائٹ کا اسے کہتے ہیں مائکلسن ایکسپیرمنٹ تو آجی سب سے پہلے ہم مائکلسن ایکسپیرمنٹ کو سٹی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کی ڈائیگرام ڈا پڑھیں گے پھر اسے اس کے ریزرنٹس رہا سے ترے گے تو سیڈنٹس سب سے پہلے ہم نے ایٹ سائیڈڈ پولیش میرر لگا ہے یہ میں ڈاپ کر رہا ہوں ایٹ سائیڈ پولیش میرر یعنی کہ ایسا میررہ جس کی ایٹ سائیڈ پولیش میرر اور یہ پولیش ہونا چاہیے تو سیڈنٹ ہی ہمارے پاس ایک میرر ہے ایٹ سائیڈ جس کی میں سائیڈ ڈاپ کر دیتا ہوں یعنی کہ یہ سائیڈ ہمارے پاس سوڈنٹس 1,2 اور 3 اسے ہم 1 سائیڈ کیا دیتے ہیں اسے 2 کیا دیتے ہیں اسے 3,4,5,6,7,8 تو سیڈنٹس ہم یہاں پر مینشن کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایٹ سائیڈ پولیش میرر ہے ایٹ سائیڈ پولیش میرر جس کو ہم یہاں پر نومینٹ کر دیتے ہیں ایٹ سائیڈ کیا دیتے ہیں سیڈنٹس اس میرر کو ہم نے ایک کرینک شافٹ پر فکس کر دینا ہے میں یہاں پر کرینک شافٹ کو اس دور سے شو کر رہا ہوں میری اس میرر کو ایک کرینک شافٹ پر فکس کر دیا گیا تو یہ ہمارے پاس ایک کرینک شافٹ ہے کرینک شافٹ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرینک شافٹ کا کم کیا ہوتا ہے اور شوڑٹ ساں اس کرینک شافٹ کی مدد سے اس ایٹ سائیڈ پولیش میرر کو ایک پارٹیکلر فریکنسی پر روٹیٹ کر رہا ہے میں یہاں پر منچن کر دیتا ہوں کہ یہاں ہم اس کو کلاپ وائز بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں اینٹی کلاپ وائز بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں ایک پارٹیکلر فریکنسی پر شوڑٹ یہاں پر ہم نے ایک سورس آف نیٹ لیا ہے میں یہ ٹرہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سورس آف لائٹ ہے یہاں سے لائٹ ریز دے کر رہی ہیں اور یہاں پر سوڈنٹس ہاں نے ایک میر لگا دیا یہ ریس پر رہے گا یہ فکس ہوگا یہ موور نہیں کرے گا میرہ اس کو ریپریزنٹ کر دیتے ہیں سمجھا رہے اسے تو سوڈنٹس یہ ہمارے پاس سورس آف لائٹ ہے یہاں سے لائٹ ریز آئی تھی میں سبوز کر لیتا ہوں یہاں سے ایک ری آئی ایس سلوک سورس آف لائٹ یہاں سے ایک ری آئی اس رے نے اس پولشت ملر کے فیس 1 پر انسیدنٹ کیا انسیدنٹ کرنے کے بعد یہ یہاں سے رے ری فلیکشن شو کرے گی اور یہ آئی گی اس ملر کی جانب اس ریکشن میں تو سوڈنٹ یہ ملر کی ریفلیکشن شو کرے گا یہاں سے لائٹ ریز آئی اگر فلیکشن شو کرے گی اور یہ انسیدنٹ کرے گی اس تھیڑ سایڈ ملر کے فیس نمبر 3 پر یہاں پر ہی جب انسیدنٹ کرے گی تو پھر یہ ریفلیکشن شو کرے گی اگر اس ڈریکشن میں اور یہاں پر ہمیں ٹیلیسکوپ لگا دیں گے اس ٹیلیسکوپ سے ہم سورس آف لائٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو سٹیونٹس آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس موویبل میرر اور فکس میرر کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم ریپریزنٹہ دیتے ہیں سمارٹی سے یہ ٹوٹل جو لائنز ہیں یہ اصل میٹنگ دو میرر کے درمیان سیپریشن کو نومینیٹ کر بہی ہیں جس کو میں ٹیسر ریزنٹ کر رہا ہوں دوستر اس طرح کہ میں نے کہا آپ کو کہ ہم اس کولیشڈ میرر کو گرینڈ شارف کی بطاقت ایک پارٹیکل فریقوینسی پر گلاؤپل ڈریکشن میں روپیٹ کریں گے بدلے میں کیا ہوگا یہ ایک یونیفارم سپیڈ حاصل کر لے گا جب یہ یونیفارم سپیڈ حاصل کرے گا تو ہم اس ٹیلی سپوپ کی ملد سے اس سورس آف لائن کو دیکھ سکیں گے اب ہوگا کیا سٹڈنٹ جب ہم اس کولیشڈ میرر کو پارٹیکل فرکنسی پر روپیٹ کریں گے تو یہ اس کے جو فیسز ہیں یا اپنی پوزیشن کو ریپلیس کریں گے فار ایکزامپل میں کہہ رہے تو سٹڈنٹ جب یہ میرر کلاؤپل دریکشن میں روپیٹ کرے گا تو ون کی جگہوں پر اس کا فیس ٹو آ جائے گا اور ٹو کی جگہوں پر فیس 3 آ جائے گا اور ٹی کی جگہوں پر فیس 4 اس طرحہ روپیشن کے دوران اس کے فیسز چینڈ ہوتے گئے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے سٹڈنٹ کہ ہمارے پاس جب اس روپیشن کے دوران اس کولیشڈنٹ کے فیسز نے اپنی پوزیشن کو ریپلیس کیا سے کتنا وقت لگا تو سمجھ وہ ہم نے ٹائم ہی کیلپلیٹ کر تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جب پوزیشن ملے رہا ہے یہ اپنی جب روٹیشن کمپلیٹ کرے گا تو سب سے پہلے سٹڈنٹ یہ مینشن کرتے ہیں اینگل سب تینڈنٹ ہم نے سکو رائٹ کھر لیٹی کھر سٹڈنٹس میں سکو مینشن جاتا ہوں اینگل سب تینڈنٹ بای ایت سائید میرر بیوری سوٹڈر بیوری بیوری سوٹڈنٹ بیوری 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 جب اس پولش نیرنے آپ نے ایک رویشن کو کمٹیٹ کیا اب سرد دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ رویٹ کرے گا تو اس کے فیسے تری پلیس ہوں گے جب فیسے تری پلیس ہوں گے تب ایلنٹ گناہ برے گا ہر فیس کو اب وہ بھی ہم برون کر سکتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں گا انگل سبٹین بائ ایک سائیڈ میرر تو ہم کیا طرح گے ہم اس پوٹل ایلن کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ایک پر اور اس سے آپ اور سکتے ہیں اس طرح ہمیں ایک فیس کا اینگل بل جائے گا کیونکہ ہمارے بار بھی پولش میرر ہے اب دوسری بات ہمیں کو ٹائم ٹیلکولیٹ کرنا ہے روٹیشن کے دوران جب اس میرر نے اپنے فیس کو ریپلیس کیا تو ہم یہاں پر سکتے ہیں ٹائم ٹیکن ٹائم ٹیکن 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 جب میرر اپنے فیس کو ریپلیس کرے گا روٹیشن کے دوران سے کتنا ٹائم 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 ٹیکن 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 ریپلیس بائی فیس جب میرر کا فیس ون ریپلیس ہوگا فیس 2 سے یعنی کہ فیس 2 آجائے گا جب یہ میرر روٹیٹ کرے گا تب ہمیں کتنا ٹائم کرے گا اور ٹائم ہمیں کیلپلیٹ کرنا ہے اس کے لیے ہاں یہ فارمولہ جو کرتے ہیں سوڑکس کہا کہ ہم جاتے ہیں دیوریس روڈیشن یا ایمپل موشن کے ذرا تھلٹر ایز ایکوالس ٹو اومیٹا یہاں سے سوڑکس اگر آپ ٹائم کیلپلیٹ کرنا چاہے گے تو ٹائم آ جائے گا ہمارے پاس ٹی ایز ایکوالس ٹو تھلٹر اپاون اومیٹا جس طرح کے سوڑکس آپ جانتے ہیں کہ تھلٹر کی ویلو ہمارے پاس بول کچھ ہے ہم یہ باری ویلو یہاں پر رائٹ کر دیتے ہیں یہ بن جائے گا 2 پائی اپاون ایٹ ڈیوائیڈڈ بائی اپا اپنے دکیا ہوتا ہے 2 پائی اپس انٹوں سپیکوینسی کا دیلیشن دوستان دیکھیں یہ بیٹو ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اوپر جاگر منٹیپلائے ہو جائے گے تو ہم اس کو اگین پیٹ کر لیتے ہیں تھٹا ایسی گوال سوڑ 2 پائی اپاون ایک منٹیپلائے یہ بیٹو ڈیوائیڈ دیوائیڈ ہوئی ہمارے پر جاتا ہوں گا جائیں گی 1 اپن 2 پائی f تو سویٹس اگر آپ بہر کریں تو یہ ہمارے پر 2 پائی سے 2 پائی کینسل ہو جانے گا جس ہمارے پاس بچے گا تھٹا is equal to 1 اپن ایت f سوری میرے یہاں پر تھٹا نہیں دیا تو یہ ہمارے پاس ٹائم آگیا پان اپن ایت 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 یہ وہ والا ٹائم ہے جب اس میرر نے انٹیٹ دیا اور فیس 1 ریپلیرز ہوا فیس 2 سے ایک بات تو کلیر ہو گئی سوریٹ اب اسی بات ہم نے یہ کلیر کرنی ہے کہ جب یہ لائٹ نے آئی اس فیس 1 سے ریفلیکشن شو کی اس میرر تک اور اگر یہاں سے اسی میرر پر واپس پہنچ ہوئی اس کا مطلب اس نے دو باری ہاں پر ریفلیکشن شو ہو گئی اب لائٹ آپ ایک میرر سے دوسرے میرر پر آتی ہے اور دوسرے سے آگیا پہلے باری میرر پر چلی جاتی ہے تو وہ کچھ ڈسٹینس کور کرتے ہیں تو اس لائٹ نے بہت ڈسٹینس کور کرتے ہوگے کتنا ٹائم لگیری کام اور ٹائم کی سوریٹ سے ہم نے کلیر کرنا ہے ہم اس کو مینشن کر لیتے ہیں ٹائم ٹیکر ٹائم ٹیکر ٹائم 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 کریں گے from مووویبل میررر ایم تو فکس میررر ایم اگر اگر آپ گھر کریں دیکھیں یہاں سے لائف ٹائم مووویبل میررر سے فکس میررر تر اور اس فکس میرر سے اگر یہاں پر چلی گئی تو اس ریفلیکشن کے دوران لائٹ پر کتنا ٹائم لگے گا وہ ہم نے کیلکلیٹ کرنا ہے لیکن یہ تائم کیلکلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر دسٹنس فارمولا لگا ہے کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر لائف اس مینر سے اس مینر کا پہنچ رہی ہے تو وہ کچھ دسٹنس قبل کر رہی ہے جس طرح کے سورٹ سا ہوں جانتے ہیں کہ ہمارے پار دسٹنس فارمولا ہے we know that ہم جانتے ہیں we know that دسٹنس فارمولا ہمارے پارے پار x is equal as to v multiply by b تو سورٹ سا جرہاں بھور کریں اتنا لائٹ نے اس ریفلیکشن کے دوران دسٹنس کور کیا اتنا بھی ڈسٹنس اس میرل سے اس میرل کا دلاتے ہوئی وہ دسٹنس کور کریں تو لہذا سورٹ ہم یہاں پر x کی جگلوں پر values کن کر دیتے ہیں d plus d آتے ہوئے بھی اس نے دسٹنس کی کور کیا اور جاتے ہوئے بھی ڈسٹنس کی کور کیا یہاں b کی جگلوں پر میں رکھ دیتا ہوں speed of light multiply by d as it is آ جائے گا تو d plus کی سورٹ یہ بنکہ ہمارے پاس 2d is equal to c multiply by d تو سورٹ یہاں سے آپ کارومی calculate کر سکتے ہیں ایک ٹائم یہ ہونا بھی جائے گا اور ایک باری ماں کے پاس یہاں بند ہو جائے دولوں کو compare کر سکتے ہیں ایک میتھڈ کو یہ ہو سکتا ہے اگر آپ بہت بچانا چاہتے ہیں تو میں ڈیک کی یہاں پر d کی value put کرنے گا put the value of t put the value of t ہم یہاں پاری سیگویشن میں t کی value put کر لیتے ہیں ہمارے t find کر چکے ہیں تو سورٹ یہ بن جائے گا ہمارے پاس 2d is equal to c multiply by t کی جب ہم پر یہ ہمارے value آج ہے 1 upon 8f یہ میں نے ڈیوائیور کیا سورٹ سے جارگر multiply ہو جائے گی یہ بن جائے گا 60fp is equal to c تو سورٹ اس طرح میں نے آپ کو سٹارڈ میں بتا رہا کہ ہمیں اس میرر کو ایک پارٹیفنر فریفنسی پر ڈیٹ کرنا پڑے گا اگر ہمیں اس فریفنسی کا پتا چل جائے اور اس لائٹ کی ریفلیکشن کے دران اس نے کتنا ڈسٹینس کبر کیا اگر ہمیں اس ڈسٹینس کا پتا چل جائے اگر ہم یہ دونوں value یہاں پر اٹھ دیں تک ہمیں جو سپیڈ آف لائٹ ملے گی سورٹ 3 multiply 10 is equal to power 8 میٹر پر set تب ہمیں یہ سپیڈ آف لائٹ مل جائے گی آئی اوپ سورٹس آپ کو یہ لیکچر اچھا ٹھیکٹا سے سامان آگیا ہوگا سورٹس اگر آپ کوئی بار کو چھوڑا چاہتے ہیں تو پرمینٹ ٹاکس بھی جہا کر آپ ہمیں پرمینٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ سورٹس اگر آپ